موسیقی 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 لیکن ان فائٹنگ پارٹی کے اندر اور اس کو صحیح ڈھن سے آپ مینج نہیں کر پائے اس وجہ سے ہوا یہ کہ جو کام آپ کو بقاعدہ اس الیکشن میں کرنا تھا ویدھان سبھا میں وہ ہو نہیں پایا آپ کی پرفورمنس اچھی جیسے پیچھلی بار لوگ سبھا میں چار سیٹی آئی سیکنڈ نمبر کی پارٹی تھی سرکار کسی کی بھی بری ویدھان سبھا میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سیکنڈ پوزیشن پہ آنا تھا تب آپ بلکل یو پی کی طرح بیہار کی طرح جھارکھٹ کی طرح تیلنگانہ میں آپ سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن آپ نے کانگرس پارٹی کو وہاں پہ جیت نے دیا یہ بی جے پی کی درشتی سے تیلنگانہ میں ایک سٹ بیک آپ سرکار نہیں بناتے لیکن سیکنڈ پوزیشن وہ کارن کیا ہے کہ ابھی دیکھئے جو تمام سروے آ رہے ہیں ان سروے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی ابھی بھی سیکنڈ پوزیشن پہ ہے لیکن اسٹیتی پشلی بار سے کہیں بہتر ہے تیلنگانہ میں سترہ سیٹوں میں پشلی بار چار تو اس بار لوگ کہہ رہے آٹھ سے دس سیٹیں جو ہے وہ آئیں گی وہ اگر آ جاتا ہے تو پھر ماملہ الگ ہے آنے تھا اگر پھر آپ اگر سیکنڈ پوزیشن پہ رہتے ہیں تو وہی کچکر جو ہے واپس بیدھان سوا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ کیپٹل ٹی وی کے درسکوں کو ہم نے کئی بار بتا چکے ہیں کہ جو دلال پترکاروں کا گینگ جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں بی جے پی نہیں ہے بی جے پی نہیں ہے وہ ایک مطق ہے تیلنگانہ میں بھارتی انتہ پارٹی کا جو پرفارمنس پچھلی بار چار سی ٹوکا تھا وہ آلموسٹ ڈبل ہونی جا رہا ہے تو یہاں پر تیلنگانہ میں کانگریس کا گراف بڑھے گا کانگریس مضبوط ہوئی ہے لیکن یہاں پر مادوی لطا کے ہم بات ضرور کریں گے کیونکہ راجیو جی مادوی لطا اس طرح سے دیکھی جاری ہے جس طرح سے سمرتی ایرانی کو میدان میں اتار کر بی جے پی نے امیٹھے کے چناوی گڑیت کو پوری طرح سے بدل دیا تھا اسی طرح سے ہیدراباد میں یہاں پر اویسی بھی اپنی ویراثت نہیں بچا پائیں گے لگتا تو ایسا ہی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑھتا گراف اور مادوی لطا کی آکرم اکتہ یہ دونوں وہاں پر مل چکی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ایگریسیو لیڈر کو وہاں اویسی کے خلاف اتارا ہے تو اس کے پیچھے کہ ایک بڑی بجے یہ بھی ہے کہ ہیدراباد کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا آدھار دھیرے دھیرے بہت مجبوط ہوا ہے ویدھان سبح چناو کے بعد دو ہزار بیس میں بھی گریٹر ہیدراباد ملنسپل کارپوریشن کا چناو ہوا گریٹر ہیدراباد ملنسپل کارپوریشن کا چناو میں یہ ساری پارٹیوں کا ریکارڈ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی چار ملنسپل کارپوریشن کے سیٹے جیتی ہوئی تھی اسے بڑھ کر اڑتالیس پر پہنچ گئی اور چھپن سیٹوں کے ساتھ بھلے ہی ٹی آریس جو اس سمیں بی آریس تھی یہ پہلی بڑی پارٹی رہی لیکن اویسی کا گراپ لگ بگ وہی رہا لیکن ووٹوں کی بات اگر کریں تو 35% ووٹ جہاں بی آریس کو ملا تھا بھارتی جنتہ پارٹی بھی 35% ووٹ لائے تھی 35.56 35.86 یہی انتر تھا دونوں پارٹیوں میں اویسی کی پارٹی کو 18% ووٹ ملا تھا کاؤنگریس تو دو کارپوریشن کے سیٹے ہی جیت پائی تھی اب وہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایسٹرڈجی چینج ہوتی ہے کیونکہ پچھلا لوگصبہ چنانب تو 2019 میں ہوا تھا اس کے بعد اب 2024 میں لوگصبہ چنانب ہو رہے ہیں ہیدر آباد کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے اس بیچ کافی کام کیا اور پھر جب کنڈیڈیٹ چننے کی باری آئی تو مادھوی لطا کا چین ہی اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ سوسل برکر ہیں اور یہاں تک کی وہ مسلم محلاؤں کے بیچ بھی جا کر کام کرتی ہیں اور چیلنج کیا کر رہی ہیں یہ اویسی جیسے یہ داری بڑھا کے ٹوپی لگانے والے یہ مولانا ٹائپ کے لوگ محلاؤں کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں ٹرپل طلاق کے مددے پر اویسی کی پریشانی بڑھ جاتی ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے انیفارم سیویل کورڈ کی تو یہ چپ چاپ اس کا ویرود کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے پرسوادی مانسکتہ کا دیو تک کیونکہ یہ چاہے یو سی سی کی بات کریں یا ٹرپل طلاق یہ سیدھے مسلمان کی محلاؤں مسلم محلاؤں سے جڑا ہوا ہے اس لیے مادھوی لطا چنوٹی دے رہی ہیں اویسی کی ستھتیاں ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بیک ڈور سے کانگریس سے بی آرے سے ان لوگوں سے صحیح ہو مانگ رہا ہے کہ کیسے بھی وہاں پر دو تین ہندو امیدوار اور کھڑا کرو مسلمانوں میں تھوڑے بہت جو ادھر ووٹ جائیں گے مینج کر لیں گے ادھر کا ووٹ باتو کسی طریقے سے اس وارکستی ہماری بچ جائے تو یہاں پر جگت لگا رہے ہیں اپنی سیڈ بچانے کے لیے لیکن جس طرح سے تی ڈی پی نے کہا ہے کہ وہ تلگانے میں اس بار لوگ سبا چناب نہیں لڑے گی اور لیکن سمرتھن کسے دے گی اس پر سب کی نظرے ٹکی بھی ہیں تو کیا اس سے بھی سمی کرن بزل گئے ہیں دیکھیں تی ڈی پی کا ووٹ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو آئے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس چیز کو سمجھئے راجی نے جو بات کہی کہ یہ کانگریس پارٹی بی آر ایس او ایسی کے ساتھ ساجش رچ کے ہندو کے ووٹ کو کاٹنے کا کام کریں گے ہندو امیدوار کھڑے کریں گے جنتہ آج کل اتنی بیف کو بھی نہیں ہے اور آپ دیکھئے پردھان منتری موڈی کو مادری لطا پہ بات کرنا ضروری ہے مادری لطا نے ٹکٹ مانگنے کے لیے کسی بی جے پی کے نیتہ سے سمپرک سادھا نہیں کیا مادری لطا نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی پتادھکاری سے ملاقات کی دلی میں بڑے لیڈر سے کہ ہمیں چناؤ لڑنا ہے نہیں کیا مادری لطا نے جو بی جے پی میں یا کانگریس کے اندر ایک پریپارٹی ہے کہ جن جن لوگوں کو اپنا ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے وہ اپنا سی وی اپنا کام اپنا سب کچھ جو ہے وہ بھیجتے ہیں سنگٹھن کو کیا اس طرح کا کوئی آویدن دیا تھا نہیں کیا ان کو پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ کو امیدوار بنایا جا سکتا ہے بلکل نہیں مادری لطا نے آپ کے عدالت پہ عجیب و غریب کھلا سکیا بتائی کہ ہم تو گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے خبر آئی کہ ٹکٹ کا اینانسمنٹ ہوا ہے اور وہاں میرا نام میرے نام سے گھوشنک کی جاری بھائی حیدر آباد سے مادری لطا ہے کوئی اب ان کو یہ لگا ہے کہ کوئی اور ہوگی اب اس چیز کو سمجھیں کہ کوئی اور ہوگی تب تک کچھ لوگوں نے فون کیا یہ بتایا کہ کوئی اور نہیں آپ ہی ہیں پردھان منطری موڈی نے کیا کیا اس ذریعے آپ اسی طریقے سے لوکل لیڈر سماج سے بڑے جو سماج میں کام کرنے والے جو لوکل لیڈر ہیں وہ کوئی پارٹی کوئی کچھ نہیں دیش کے لیے کام کر رہی ہے سماج کے لیے کام کر رہی ہے وہ بی جے پی کی ہوتی تو ساید مسلم محلوں میں جا کر کے کام نہیں کر رہی ہوتی مسلم محلوں کے بھی جا کر کے کام نہیں کر رہی ہوتی یہ جو مسلم بچیوں کو خرید کے لے کر جاتے ہیں اس کے خلاف آندلوں نہیں کر رہی ہوتی آپ نے پک کیا اور وہ چناؤں لڑ رہی ہے تو ایک تو یہ لیکن اسٹریٹیجی کو بھی آپ سمجھئے کوئی میل امیدوار ہیدر آباد سے کھڑا ہو یہ اویسی اس کا بھائی اس کے چنٹو پنٹو جتنے ہیں اس کے چٹے بٹے کہ آج یہاں کاٹ دیں گے وہاں یہ کر دیں گے وہاں وہ کر دیں گے اب کر کے دکھاؤ آپ انٹی مسلم انٹی وومن ہو محلاؤں کو آپ گھر سے باہر نکل لے نہیں دیتے اویسی کی پتنی کا کسی نے چہرہ دیکھا ہے کیا کسی نے دیکھا ہے یہ بڑے بڑے دلال پترکاروں کا اپنے آپ کو وامپن تھی پروگریسیب بتاتے وہ کہانی بتا رہا تھا راجزیب سردسائی کہ اس کو گھر میں دعوت کے لے گیا کھانا کھا لیا اس کے بعد بھولا کہ بھائی بابی جی کو ہم دھنیواد دے دیتے ہیں تو نہیں آپ مل نہیں سکتے ایسے بینا دھنیواد کیے وہ واپس کیا گیا تو جو لوگ محلاؤں سے اتنا ہیٹ کرتے ہیں اتنے زیادہ کٹر پتھی ہیں ان کے سامنے آپ نے ایک ایسے بہدر محلہ کو علاقے کے کھڑا کر دیا ہے جو کھڑے کھڑے چیلنج کر رہی ہے داڑی والے مولانا ادھر آؤ یہی تو وہ کر رہی ہے تو آپ دیکھئے پردان منتری مودی ایسے نہیں راجنیتی کے جو ہے اور چناؤ کے جو ہے ماہر مانے جاتے ہیں اور یہ کام صرف بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوسکتا ہے کہ آپ اس طرح کا کلیبر دیکھتے ہیں ہر بار آپ دیکھیں تیجسوی سوریا کتنا چپ پر وارم کر رہا ہے اسی طریقے سے اس کے پک کیا گیا تھا تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سپیسیلیٹی ہے دکشن بھارت میں بھی اپنی موجودگی جو ہے مضبوط کی ہے بی جی پی نے لیکن ریون تری دی بات کرے انہوں نے بھی کانگریس کے سنگٹھن کو مضبوط کیا اسے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جس طرح چاہے کہ ہیدر آباد لوگ سبھا چھتر میں ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ فرجی ووٹر بنائے گئے ہیں ایک ایک ویکتی کا نام تین تین الگ الگ ویدھان سبھا چھتروں میں ہے اور یہ اویسی اور اس کا بھائی یعنی اکبر الدین اور اسس الدین یہ دونوں نے مل کر کیا ہے اس تین لاکھ ووٹ تو ووکس جو ووٹ جاتے ہیں وہ سارے ووٹ اس بار ہم نہیں ہونے دیں گے سامنے میدان میں دیکھتے ہیں کتنا دم ہے مطلب وہ سٹیٹ لیڈرسیپ کے ساتھ کانگریس کے سہی یا پھر بی آر اس کی جب سرکار تھی کیسی آر کے ساتھ بھی سارٹ آگے بڑھ جاؤ گے یہ کانگریس کے خلاف اب کانگریس کی سرکار بنی ہے تو کسی آر کے ساتھ ان کو دکھائی نہیں پڑے گے اگر کانگریس اور ای 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 دونوں کا ووٹ آدھار مسلم ہے تو او ای سی یہی اسٹروجی بنایا تھا پچھلے آٹھ دس سال سے کہ اگر نیشنل اسٹر پر ہم کو کہیں بھی اپنا پردرسن بہتر کرنا ہے تو ان چھتریے پارٹیوں سے دور رہو اور اس کے خلاف لڑو جو کی مسلم ووٹ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں نیشنل اسٹر پر کانگریس کا بھی روض کرو کیونکہ جہاں چھتریے پارٹیا نہیں مسلمان کانگریس کو ووٹ کرتے ہیں اچانک سے کیسے بدل گیا کہ دونوں مل کر چنان منیز کرنے میں لگ گئے تو اسٹھتیا یہی ہے اویسی ہار رہا ہے تلنگانہ میں اس بار سمی کرن بدل چکے ہیں کانگریس کی سرکار بنی ہے یہ اس کے لیے اُلٹا پڑتا جا رہا ہے کیونکہ سرکار بننے سے کے بعد اس نے وعدے جو پورے نہیں کیے وہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب لوگ سبح تلنگانہ ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں یہ یارانہ کیا رنگ لاتا ہے یہ تو نتیجے تیہ کریں گے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور capital tv کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دھنی واد